بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر یہ سکھوں گے تو پہرے بیور سب سے پہلے میں آج جو کل سابرا بی بی نے کی تھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ باتیں رہ گی تھی میں ایکسپلین نہیں کر سکی تو آج میں وہ باتیں ایکسپلین کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تمہیں سابرا کو عدد کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ عدد جس کا عیس بین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی عدد ہوتی ہے چار مہینے دس دن اور جس کو تلارک ہوتی ہے یا وہ خلا لیتی ہے اس کی عدد ہوتی ہے میکسیمم چار مہینے سے بھی کم ہوتی ہے چار مہینے سے نہیں ہوتی تین مہینے یا کچھ دن ہوتی ہے اور تم نے عدد کہاں پوری کی مجھے بتاؤ اگر تم نے خلا لیا تھا ندیم بھائی سے خلا لیا تم نے چلو ہم مان لیتے ہیں تو اس میں قانون میں یہ ہے اگر تم پڑی لکھی تو نہیں تم کہ تم جانو اور لوگوں کو تم بے فکوف بنا سکو اتنی تو تمہاری نہیں میں تمہیں بتاتی ہوں کہ خلا اگر لو تو اس میں عدالت میں یا طلاق لو تو اس میں یہ ہوتا ہے عورت عدد پوری کرتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر پوری کرتی ہے نہیں کہ ہیز بین کے گھر پوری کرتی ہے اپنے شور کے گھر پوری کرتی ہے میں نے تو کسی بکس میں نہیں پڑا میں نے کسی بھی قانونی نکتے نظر سے بھی بالکل میری نظر سے نہیں گزرا جس میں عورت نے اپنی عدد اپنے خامد کے گھر پوری کی تم کس کو بے فکوف بنا رہی ہو مجھے بتاؤ سونیا لوگ یا کوئی اور بے فکوف بن سکتا ہے ہم لوگ بے فکوف نہیں بن سکتے الحمدللہ ہم پڑے لکھے لوگیں ہم سب قانون کا پتہ ہے میں جانتی ہوں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے میں جانتی ہوں قانون کے بارے میں اور پھر تم نے یہ کیا ہے کہ عدد کے دوران تم نے اپنے ہیزمن کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنیے اس ہیزمن کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنیے جس کے لئے تم نے خلت جیسے لیا جس کی تمہاری نظر میں اطلاق ہو چکی تھی اس کے ہاتھ سے نامیرم کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنیے اور پھر نامیرم کا ہاتھ تمہارے کندی پہتا ہے شرم کرو کچھ شرم کرو اس کے بارے میں تم کیا وضائع د ہوگی یہ بھی تمہیں مارا پیٹا تمہیں رسی سے باندھ کے کڑا کیا ہوتا ہے اس کی بھی وضائع تمہیں دینی چاہیے کہ تم نے وہ کیوں کیا تھا اس کا اپنے جو صاحب کا تمہارے ہیزبین تھے اس کا ہاتھ تمہیں اپنے کندے پہ رکھ کے وہ ویڈیو کیوں بنائی تھی اور جب لوگوں نے اس پہ نکتہ اٹھایا تو تم نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اس کے بارے میں تم کیا فرماتی ہو اپنے وہ جو تمہارا بوائی فرنڈ ہے ہیزبین تو نہیں کہہ سکتے نا تمہارا بوائی فرنڈ ہے اس سے پوچھ کر یہ ویڈیو بھی بنانا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کیا فرماتا ہے اور اس کے بعد صابرہ بی بی وکیل کے بارے میں ان کا یہ فرمان ہے کہ وہ جو وکیل ہے نا وہ اپنی جاب بچانے کے لیے سونیہ لوگوں کے گھر گیا تھا کہ جج نے اس کو وارننگ دی تھی اگر تم نے یہ لے کر نہ آئے ان کو پیشی پہ تمہاری جوا بھی جوا سکتی ہے تو یہ کس بکس میں لکھا ہوا ہے کہ وکیل اگر اس پیشی پہ اپنی کلائنٹ کو پیش نہ کر سکا تو اس کی جوا بھی لی جائے گی ہرگز ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ جج ان کو تھوڑے سخت الفاظ میں کہتا ہے لیکن جج کا کیا اختیار ہے کہ اس کی جواب ختم کر سکے کس بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جج کا اختیار ہے ان کی جواب ختم کرنا اور دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وکیل جو ہے نا وہ باگ گیا تھا واہ باگا ہوگا تمہارا وکیل کیونکہ تمہارا کیس پہچیدہ تھا ان کا کوئی بھی کیس ایسا پہچیدہ نہیں تھا انہوں نے جو بھی کروایا تھا وہ بالکل سچائی پہ مبنی انہوں نے کیس کروایا تھا کہ تم باگی عورت تم خود گھر سے باگی تھی آگے چل کے میں اس کے بھی تمہارے وضاعت کرتی ہوں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بین بائیوں کو اٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی تو ہر روز کیا تم ویڈیو کے سامنے بیٹھ کر ہیر رنجا کے کسے سناتی ہو اپنے بین بائیوں کو اپنے ویورز کو ہیر رنجے کے سونیمیوال کے سسی بننوں کے اور بھی کوئی مرزا صاحب اور غیرہ کے وہ تم سٹوری سناتی ہوں گی کیونکہ کچھ لوگ شاید انہوں نے یہ سٹوری نہیں سنی ہوں گی اور اس کے بعد صابرہ بیوی یہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو مثلا اس کی جو سماویہ ہے اس کو ویڈیو کے سامنے لے کر آتے ہیں میری بیٹی بہت دری سمی ہوتی ہے میری بچوں کو انہوں نے چھ مہینے تک میری بچوں کو ذہنی عذیت دی ہے تو یہاں پہ میں یہ کہتے چلوں صابرہ بیوی کہ انہوں نے تمہارے بچوں کو ذہنی ٹینشن دی ہے عذیت دی ہے تو ان کی سگی ماں جس نے پیدا کیا تھا وہ ان کو کون سے ان کو ایسی گولڈ میلل پہنے آکے آئی تھی تم نے خود لعنت کا توق اپنے ساس سسر کے بھی گلے میں ڈالا اپنے ماں باپ کے گلے میں بھی ڈالا اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی ڈالا ان لوگوں کا مستقبل ہندیر کرنے والی صرف اور صرف ماں ہے بچوں کو ذہنی ٹینشن دینے والی صرف اور صرف ان کی سگی ماں ہے ہرگز سونیا نہیں ہے سونیا کے امی ابو ہرگز نہیں ہے اور پھر فرماتی ہیں کہ سونیا نے چینل بچانے کے لیے اب ترس کی باتیں کر رہی ہے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ماں بچوں کے ساتھ مل سکتی ہے تو عدالت کا اور چینل کا اس بات کیا تعلق ہے چینل بچانے کے لیے تم بیٹھی ہوتی ہو بیک مانگنے کے لیے تم بیٹھی ہوتی ہو اور پھر صحابرہ بھی بیچے کہتے ہیں کہ عدالت بچوں کے باپ سے پوچھے گی کہ وہ بچوں کا خیار رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ باپ جو ہے نا ذہنی مریض تم کہتے ہو بار بار اسے تم نے ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ ذہنی مریض تو بچے کہاں سے آگے مجھے یہ بتا کہ ایک پاگل انسان ایک ذہنی مریض یہ ہے وہ بچے کیسے ہو سکتے ہیں اس کے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتی اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتی تو میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں ایک ایک بات کی وضائی دیتی کہ ایک ذہنی مریض انسان کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں یہ تم بتا سکتے ہو کیا پتا کہ جس کے ساتھ تم باگی ہو اسی کے ساتھ تم نے پہلے ہی مو کالا نہ کیا ہو اور پھر جی کہتے ہیں کہ میرے سامنے سوسر جی کہتے ہیں کہ سابرا کسی صورت بچوں سے نہیں مل سکتی ہم نے پتا کروایا تو بلکل ٹھیک وہ کہتے ہیں نا وہ بلکل ٹھیک انکل کہتے ہیں کیونکہ ایک باگی عورت کا اپنے بچوں سے کوئی تولک نہیں ہوتا عورت اپنے ہیزمنڈ اس کو طلاق دے اپنی وائف کو وہ اپنی مرضی سے اس کے گھر سے نہ جائے تب وہ اپنے بچوں کی کسٹڈی لے سکتی ہے جو گھر سے باگی ہوئی عورت ہوتی ہے وہ ہرگز ہرگز اپنے بچوں کی کسٹڈی نہیں لے سکتی کیونکہ جو اس کا جس کے ساتھ وہ باگی تھی اس کی شورت آلڈی خراب تھی تو وہ ایک ہیزمنڈ کی وائف کو اور بچوں کی ماں کو وہ گھر سے بگا کے لائے اس وجہ سے وہ بیٹیوں تمہاری کے نامیرم ہیں بے غیرت وہ تمہاری بیٹیوں کا باپ نہیں ہے جس کے لئے تم مرتی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ فرماتی ہیں سابرا بی بی کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ سابرا بچوں کو لے جائے تو ہمارے سابرا بچوں کو نہ لے کیونکہ اس کے ہمارے چینل کا ٹاپی ختم ہو جائے گا تو ان کی ماں نے ان کے لئے کون سا اچھا کام کیا ہے ان کی ماں کو پھر فرماتے ہیں ان کی ماں کو پرورش کرنی آتی ہے میں بچوں کا خیال رکھ سکتی ہوں تو جب تم باگ گئی تھی اس کے ساتھ موں کالا تم نے کیا تھا تب تم بچوں کو لے کر گئی تھی تب بچوں کا خیال نہیں آیا تھا کہ چھوٹا مزمبل بھی میرا ہے تب کس کی عوالے کر گئی تھی تم اسی سونیا کے عوالے کر گئی تھی جس سونیا کو بار بار تم یہ کہہ رہی ہو کہ سونیا تم ماں بچوں کی تمہارا میری بچوں بھی کوئی حق نہیں ہے تو وہ سونیا تھی جس چھے ماہینے تک تمہارے بچوں کا خیال رہے ٹھیک ہے فوپیوں کا حق نہیں ہوتا ہے لیکن فوپی نے ماں بن کر چھے مہینے تک ان بچوں کی پر روش کی ہے اور پھر یہ کہتی ہیں کہ پندنہ سال سے میں علاج کر رہی ہوں شور کا تو تم یہ کہ اس کو پانگل کہتی تم لوگوں کی پلاننگ ہو چکی تھی کہ ہم نے باغ نہ ہے اور عدالت کے چکر لگیں گے تو اس سے پہلے پہلے میں اس کی ساری ریپورٹ جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دوں کیونکہ عدالت مجھ سے پوچھے کہ تم کیوں اس کے ساتھ باغ آئی اور میں اپنا صاف کروں اور میں اس کے بولو کہ میں اس وجہ سے آئی تھی کہ میرا زہنی مریض ہے جس کے تین بچے میں نے پیدا کی ہیں وہ زہنی مریض ہے وہ پاگل اور زہنی مریض تو تم جو بات کیا کرتی ہوتی کیا اور کرتی کچھ کتنی بارد تم نے ویڈیو کو روکا ہے کتنی بات تم نے پیچھے سے انسٹرکشن لی ہے پیچھے سے ایڈوائز لی ہے کہ اب میں نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے اور اب تم نے زیاری بات ہے کچھ پیسے دے کے تو اپنا نکاح جو ہے نا جائز کروایا ہوگا تم نے کھلا کی ڈیٹ ہے وہ پیچھے کروا لی ہوگی اور جنو کھا کی ڈیٹ وہ تم نے آگے کروا لی ہوگی کیونکہ تم نے تو ہمارے سامنے ہماری ان غنہ آنکھوں کے سامنے عید پہ ہم نے خود دیکھا تھا تم اس کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنی تھی تم یہ نہیں اس نے بتایا تھا کہ ہیزبین بچارے کو میں پہ ساتھ بھی کھڑا کر دیا تو ان ویڈیو کو دیکھ کے ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نے اس بچارے سے ندیم بھائی سے کھلا لیا تھا اور اب کس مو سے تم یہ بات کہتی ہو کہ مزمل تو میرا مزمل کو میں لے جاؤں گی جب تم ایک مہینہ غیب رہی ہو ایک مہینہ تم نے یہ بولا کہ میں دوبئی میں تھی تاب تم مزمل چھوڑے کی یاد نہیں آئی تھی کہ مزمل کو چھوڑ کے آئی ہو میرے ساتھ ظلم کرتے رہے کبھی کبھی میں بوکھی سو جاتی تھی کبھی میرے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا میرے باپ نے ایک کیکڑ زمین دی ہے اگر تمہارا باپ اتنا ہی مکیش امبانی ہے انڈیا کا تمہیں تیس لاکھ جہیز دے سکتا ہے تو تمہیں اللہ دہ سے کیوں نہیں رکھتا تو تمہیں تو چھوڑو وہ اپنا بیٹا اور کیوں بیٹا مانگتے ہر آئے دن تو یوکے والوں سے بیٹا مانگتے رہتے ہیں اور اتنا ہی تمہارا باپ تمہیں تیس لاکھ جہیز دینے والا لعنت صبر تمہیں لعنت ہے اب میں چاہتی اجازت اللہ حافظ